اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں پی کے سپورٹس جیسا کہ احباب آپ جانتے ہیں کہ شاہدہ فریدی پاکستان کرکر سٹرکشن کمیٹی کے سربراہ مقرر ہو چکے ہیں پتہ چلا کہ نسیم شاہ فٹ نہیں ہے پوری طریقے سے تو وہ ہمارا ڈیسیجن اچھا تھا ہمیں اپنے بولرز کو جو کافی اسیس ہم انہیں کیری کر رہے ہیں جیسے دانی کی اگر بات کرو تو دو سال سے ہم اس کو کیری کر رہے ہیں تو ایڈلیس ہم اس کو کلائیں گے کب اس کو چانس کب دیں گے اس کو کب بولر بنائیں گے تو اسی طرح ہمارے اور اگر میر حمزہ ہے تو ہمارے پاس کیونکہ شاہین نہیں ہے ایک لیف ٹام فاس بولر کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرورت ہے اور وہ لڑکا ڈیزرب کرتا ہے اس نے اچھی پرفارمنسز دی ہیں تو وقت کا تقاضی یہ ہے کہ ایک چیز میں بابر آزم نے بھی کچھ دنوں پہلے کہی تھی ایک بات کہ ورک لوڈ جو ہے وہ شفٹ ہونا چاہیے یہ بہت اچھی بات کی تھی کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے پلیئرز ہیں جو تینوں فورمیٹ کو کنٹینیو کھیلے جا رہے ہیں کبھی کبھر مشکل ہو جاتا ہے ہمارے پاس بینچ اتنی سٹرونگ ہونے چاہیے کہ کسی کے جانے سے کوئی کمی محسوس نہ ہو ٹیم میں ہمارے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو سینئرز ہیں تو کافی دنوں سے بہار بیٹے ہوئے ہیں تو ہم اس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ابھی میٹنگ ہوگی ٹیم کے حوالے سے پیچھ ہم نے دیکھ لیے اب انشاءاللہ ہماری میٹنگ ہے بابر کے بابر آزم کے ساتھ ہم نائک دفعہ دوبارہ کہوں گا کہ یہ جو سیلیکشن کمیٹی ہے یہ بابر کو ایز اگوڈ کیپٹن کی شکل میں جتنا ورلڈ کلاس اوپل بینٹسمن ہے اتنا اچھا ہم ان کو کپتان بلانے کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں آپے کرکٹ کی مزید اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو فالو کریں جزاکم